موسیقی 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 پاکستان پاکستان میرا کپتان پاکستان یہ نسرت کو والا گانا نا جے 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 آج وہ اس نے راہت میں بھی یہ گانا گایا میں نے جب یہ بات کہی نا بھائی سے تو کیونکہ میں نے سندھ بلوچستان میں خود گیا ہوں اور پی ٹی اے کے لوگوں بلا ہوں تو وہاں جتنا جنون میں نے دیکھا خان کے لیے تو کیونکہ یہ فوکس ہو رہا تھا سارے لوگ شاہ سمجھے پنجابی میں سارے خان کو پسند کرتے ہیں یا کے پی کے میں پسند کر رہے ہیں تو باقی صبحوں کو ذکر ہو نہیں رہا تھا جب میں خود وہاں پہ گیا ایک تو جلسوں میں خان کے ساتھ گیا اور پندال میں جا کے بیٹھا اور ان لوگوں کو جوش میں نے دیکھا بات صاحب اب یقین کرتے ہیں اتنا پیار اتنی محبت اور خواتین بچوں کو لے کے جب پہنچ ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ ان سے خاص زیادتی ہے آج پاکستان کا جو آنے والا وزیراعظم ہے وہ چاروں سوپوں سے ہے اور سب چاروں سوپوں سے جس کے اوپر کل خان صاحب برجمان ہوں گے اور یہاں پر کتنے کے لوگ آ جائیں گے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے چیزے بتایا ہم اپنا ہمارا پچھلی دفاع ہم دس لاکھ لوگ پچھلی دفاع تھے اس سے اب کی باری سے ڈبل آئیں گے پاکستان کا سب سے بڑا جلس ہونے جا رہے ہیں خان صاحب اپنے اگرے سو دن کا پچاس زار کرسی لگی ہوئی ہے ہم نے پچاس زار جہاں بجی کرسی لگائی ہوئی ہے اور کیونکہ یہ جگہ اتنی تھی کرسی لگانے کے لیے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ میرا خیال ہے دو چار گھنٹے کی کام میں شروع میں یہ بھر جائے گا پچاس زار کرسی لگی ہوئی ہے بندہ عمل ہے ہم کوشش ہمارے خیال ہے کہ لازم جیسے اندر نہیں آ پا رہے گے میرا خیال ہے دس لاکھ پلاس بندہ کل ہو جانا ہے دس لاکھ پلاس ہو جانا ہے اور یہ پاکستان کے طریقہ سب سے بڑا جلسہ ہے خان صاحب اپنے سو دن کا ایک پروگرام دنے لگیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کیونکہ گورنمنٹ پی ٹی اے کی بن رہی ہے عمران خان صاحب وزیراً بنے جا رہے ہیں ہم سو دن کا پلان لے کے آ رہے ہیں سو دن کا پلان عاطف چودری صاحب لے کے آ رہے ہیں جو چیز نے پانچ سالوں میں نہیں کی ہم وہ ایک سو دن میں کر کے دکھائیں گے یہ سو دن جن سے ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب نیا نیا مسلم لیگ نون الیکشن جیتی تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ سو دن میں آپ کو میری گورنمنٹ کی جو سمت ہے وہ نظر آجے گی وہ سمت ہمیں آج تک نظر نہیں آسے گی میڈم نادیا خٹک آپ بہت حاصلی یہ بتائیں مجھے وہ سمت ہمیں نظر کیوں نہیں آئی اسلام علیکم پاکستان جب دیکھے عمران خان بتائیں گے تو پھر آپ دیکھنا بھی شروع کر دیں گے کیونکہ تیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور لوگ دیکھ ہی رہے ہیں لیکن جو اصل ہیں اس کی حقیقت لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہی اور ہم یہی کہیں گے کہ تبدیلی آنے رہے بلکہ تبدیلی آ چکی ہے منارے پاکستان کا جو پہلے کا جلسہ تھا آپ کا اور آج کے جلسے میں بہت واضح فرق ہے ایک ووت ہے جس میں پتہ لگا کہ پی ٹی آئی آ گئی ہے پھر اس کے بعد ہوا چھا گئی ہے اور اب وہ وزارت میں انشاءاللہ آئے گی عمران خان صاحب آئیں گے اسلام علیکم صاحب شریف زدیکی صاحب کیسے ہیں آپ صبح سے آپ یہ ساری تیاریاں کر رہے ہیں آپ تھک گئے ہوں گے انشاءاللہ اللہ وہ جذبہ اور جنون ہمارا کم نہیں ہو سکتا جس مقصد کے لیے ہم ہیں اور منارے پاکستان میں 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 کوئی پہلا جلسہ نہیں کر رہا ہوں چوتھا جلسہ ہے انشاءاللہ اللہ جو کہ صبح میں آپ کی پریس کانفرنس سندھ رہا تھا بڑے گھسے میں تھے آپ جی جلی انتظامیہ آج صبح گیارہ بجے وان اٹی ایچ کے اندر حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے بقیدہ میٹنگ کیا اور ابھی کوئی ڈیٹھ دو گھنڈہ پہلے کیبنٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے اور اس کے اندر وہ انہوں نے ڈسویزن کیا جو کہ کہ جی لاہور کے باہر سے جو کافلے آرے ہیں ان کو نہیں آنے دی رہا ہم نے جتنی گاڑیاں بک کی ہیں ان کے اڈا مینجر کو جو کہ آرٹک سیکٹری کے فون گئی ہیں کہ اگر آپ نے گاڑیاں دی تو آپ کے لائسنس کانسل کر دی جائیں گے اور ان کے آئے ہیں کہ آپ اپنی پیمٹیں واپس لے لیں ہمیں جو کہ انتظامی ہماری گاڑیاں پکڑنا شروع ہو گئی ہے صبح سے بعد اب تک کی کیا صورت آلی ہے آپ کے پریس کانفرنس کے بعد کوئی فرق پڑا اور ہم نے اپنے ٹرانسپورٹر کو کہہ دیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور کل انہوں نے کوئی بھی پل بند کیا کہیں بینونی ہمیں لاہور کے آنے والے رستے بند کیے تو پھر کل یہ صاف کہہ دیا کہ آپ نے کوئی روٹ پلان بنایا اس سارے کام ہم نے بلکل روٹ پلان بنا کے ایک تو کل ہم تمام نیشنل پیپرز کے اندر میپس جو کہ وہ ایشو کر رہے ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے دے دیا ہے جو ہماری جی ٹی روٹ سے جو ہماری گجران والا ہے سیالکوٹ ہے نارو والا ہے گجرات سے ہے جو کالا شاہ کاکو سے گاڑیاں آ رہی ہیں وہ نیازی چوک سے آئیں گی اور ادھر ازادی چوک کے اوپر ہم لیڈیز کے لیے اور خواتین کے لیے جو کہنا جو ان کا گیر نمبر ایک ہے گیر نمبر ایک یہ جو بلکل ایک ہے یہاں سے وہ اپنی فیملیز اور جو لیڈیز آ رہی ہیں اور وہاں سے ان کے لیے جو کہ شٹل سرویس ہے جو کہ خواتین نے ان کا ہم شٹل سرویس دے رہی ہیں اور جو جینٹس ہیں وہ یہ والا گیٹ نمبر دین نہیں گیٹ نمبر پانچ اور چھے ہے جو مین گیٹ پہ جو لیڈی بلنگٹان ہسپتال والا گیٹ کلاتا ہے وہ چھے نمبر ہے مین گیٹ پانچ نمبر ہے باقی لاہور سے جتنی میں ٹرافیک آئے گی جو ملتان اور سے ٹرافیک آ رہی ہے وہ منارے پاکستان کے سامنے لوگوں کو اتار کے جو نیازی چوک کے اوپر لٹی سی کارٹا بنا ہوا ہے وہاں پر پارک کرے گی وہاں سے شٹل سرویس ہے نہیں وہاں سے شٹل سرویس ہے وہ تاریخ ادھر ہی سامنے نہیں یہاں بھی سامنے اتار کے گاڑی اندر چلی جائے یہاں گاڑی پارک نہیں کرنے لے گی پارک نہیں ہوگی مگر لوگ ادھر اتریں گے اور جو لوگ ہیں ہمارے وہاں سے آ رہے ہیں جیٹی روڈ سے وہ بھی یہی پر اتریں گے اور یہ سرکل روڈ کے اوپر ان کے گاڑی پارکنگ ہوگی باہر سے کتنی کراوڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ باہر سے جو آئے ہیں شہروں سے دیکھیں دی ہمیں یہ لاکھوں کا مجمع ہے اور جب لاکھوں کے اوپر بات آجے تو پھر آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں جنرلی کتنا آپ بغیر وہ ایموشنل ہوئے بتائیں کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ جو باہر سے ہیں اگر لوگ آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیس پچیس سار لوگ ہوں گے باقی سارا لاہور شہر ہے وہ باہر نکلے گا لاہور شہر زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ جو کہ تبدیلی ابھی بھی جب لوگ دیکھ رہے ہیں لاہور شہر ہیں ابھی تمہارے کافلے کال پہنچیں گے جو باہر کے زلو سے چلے ہوئے ہیں یہاں سٹنگ ارینجمنٹ سر پچاس ہزار کا ہے سٹنگ اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ وہ لاکھوں کا مجمع ہو گئے تو آپ کو اکاموڈیٹ کیسے کریں گے جی ہم اکاموڈیٹ یہ جب ہم نے لاہر چلسہ 2014 میں کیا تھا تو یہ جگہ باون اکڑ تھی اب یہ جگہ 120 اکڑ بن گئے ہیں اور ہم نے گرا باشے مزیدے کونے پہ دیکھیں ہم نے پندال لگا دیے گئے ہیں یہاں پہ لوگ رہے ہیں جو ہمارے باہر سے لوگ آرہے پہ اکاموڈیٹ کریں گے اتنی بڑی جگہ ہے کہ یہاں پر ہم دو لاکھ سے جائے لوگ کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں ریفریشمنٹ کا کیا اثر ریفریشمنٹ ابھی ایک گھنٹے تک پٹھورے ہیں دائی بلے ہیں سارا کچھ ہے کھانا ہے وہ سامنے اس کا بندبست ہے یہ ابھی جو کہ تھوڑی دیر تک شروع ہو جائے یہ عوامل ناس کے لیے یہ عوامل ناس کے لیے اور فری افکاوس ہے جو کہ پٹھورے اور پٹھورے ہیں چنے ہیں دائی بلے ہیں گول گپے ہیں یہ سب بھی کنفی ہیں جو کہ شربت ہیں جو سب لوگ یہاں آئیں گے ان سب کے لیے ہیں فری فال ہال ہے جو زندہ دلانے لاہور ہیں وہ اپنی میمان نوازی کے لیے مشہور ہیں ہمارے جتنے لوگ اس منڈال کے اندر آرے ہیں وہ ہمارے میمان ہیں تو ہم ان کے استقبال کے لیے ان کے اپنی محبت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے ابھی جو موسیکل پروگرام کی اب بات کر رہے تھے وہ شروع نہیں ہوا میں تو اسی چکر میں تھا کہ ابھی شروع ہوگا ہاتھ بجے اور ہم نہیں یہ کوئی نو بجے کے قریب شروع ہوگا اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خان صاحب پھر نو سڑے نو تک آجیں گے پر فارم یہاں پر ایک تو انزی بھائی ہمارے پاس یہاں کھڑے تھے یہ اندزیر چوان صاحب نے کہا نا کہا لیے اب انہوں نے پر فارمنس شروع کرتے ہیں اب اندزیر چوان صاحب پٹھورے اور دائی بھلے بھی ہیں بریک بھی اناؤنس کرنی ہے بریک لیں میڈم نادیا خٹک یہیں پہ موجود ہے جائے گا نہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں